عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز کچھ تنقیدی تذیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی پھر بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کیوں دہلی کے ایک علاقے میں پولیس کو مارا گیا وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور شمشان کے باہر کئی ایمبولینس کیوں انتظار کر رہی ہیں اس کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کیا پاکستان میں فرانسیسی باشندوں پر خطرہ ہے کورنا سے موت کوئی نہیں روک سکتا ایک بی جی پی وزیر کا متنازعہ بیان سامنے آیا ہے ارث تری ہنڈرڈ روبورٹ سسٹم فوٹبال گراؤنڈ کے برابر بحری جہاز کون سا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی رکھوں گا باپ کو آکسیڈن سلینڈر کے ساتھ کار میں لے کر دردر بھٹک رہے ایک تصویر کی کہانی سناؤں گا تو روس نے بہر ایس ود میں مشقش شروع کر دی ہیں تو امریکہ اور جرمنی نے روس کو کیا دھنکی دی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہوئے الگ الگ ویڈیوز پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواستے کی جنہاں باپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوستہ پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین اگرام میں آپ لوگ کی مضبوطی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا اس وقت کام کہاں جاری ہے یہ اور تازہ ترین تصویریں آ رہی ہیں آپ کے آمانتوں کو حوالے کرنے کی تصویریں ہیں ایک پستی سے آئی ہوئی یہاں بھی بڑے مستحقین لوگوں تک الحمدللہ آپ کے آمانتوں کو پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں بھی آپ لوگوں کے لئے دعاوں کا احتمام بھی ہوا ہے وقت کی تنگدامنی کی وجہ سے آواز کے ساتھ ہم آپ کو سنا تو نہیں سکتے لیکن جو ہے یہ آپ ہی کے لئے مقصود طور پر جو ہے ہم لوگ دعایاں مجلسیں سجا رہے ہیں آپ ان ویڈیوز کو ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو آمانتیں ہیں کس قدر مستحقین لوگوں تک ہم پہنچانے میں پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں اکثر جو ہیں وہ بیوائیں اور یتیموں کے گھروں تک پہنچانی کی کوشش ہوتی ہیں جو آپ کے آمانتوں کے واقعی میں حق دار ہوتے ہیں دور داراز علاقوں سے چل کر کے جو ہے یہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور پہلے ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے جو بہت دور دور ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں ان کو پیدل آنا پڑتا ہے اور پیدلی یہ ساری چیزیں لے کر کے جاتے ہیں بہرکہ فو یہ سلسلہ ہمارا اور بھی جاری ہے بہت ساری بستیاں بچی ہوئی ہیں جہاں تک پہنچنا ہے جیسے جیسے آپ کی آمانتیں پہنچیں گی ہم کوشش کریں گے کہ آمانت دار ہوتے تک آپ کی آمانتوں کو پہنچایا جائے ہوتے تار ہوتے تک یہ ساری تصویریں ہیں کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہیں نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں ان تفصیل پہ جو نمبر ہے اس پر وارس اپ کریں وہاں سے آپ کو تفصیل بھیجے جائیں گی اس پر جو ہے آپ کو جو تعاون کرنا ہے کر کے پھر وارس اپ میں اطلاع کر دیں تو بہتر ہوتا ہے بہرکہ آئیے ناظرین اگرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا آپ کو معلوم ہے پولیٹکس جیسی ہوتی ہے سیاست میں آدمی کیا بکتا ہے کیا کہتا ہے خود اسے پتا نہیں چلتا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت اسی تفسیرے کے ساتھ یہ بیدر کے کانگریسی یہ ملے ہیں رحیم خان صاحب غلامی کی سارے حردیں توڑ دیتے ہیں یہ لوگ آپ لوگ سیکلر ہیں ٹھیک ہے پارٹی ہے آپ کے پارٹی کے لیڈران کیا آپ عزت کریں کوئی بات نہیں لیکن اس کو اس طرح کی جملوں سے یاد کرنا میں کیا کہوں بلکہ آپ خود اس کو سنیں جو اس وقت بہت ہی تنقیدی تفسیرے کے ساتھ رحیم خان پر یہ ویڈیو وائرل کرنے کی اور وائرل شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ناظرین اگرامی سیاست ایسی ہی ہوتی ہے سیاست آپ کو کیا کہہ رہی ہے کیا کروا رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور آپ جو ہے الگ الگ طرح سے اپنے نیتاؤں کو اپنے اوپر والے خکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان تک کبھی نہیں سوچتے ہیں اور زبانوں سے ایسے الفاظ کیا دائیگی ہوتی ہے بہرکیف یہ بیدر کے کانگریسی ایمیلے ہیں رحیم خان ناظرین اگرامی آپ جانتے ہیں کرونا کی کیا حالات ہیں یہ دیکھئے اب یوگادی کا سیزن چل رہا ہے کرناٹک میں اور بالخصوص ادھر جو ساؤت کے علاقے ہوتے ہیں وہ چاہے کرناٹک ہو یا پھر تلنگانہ ہو یا تمیلناڑ ہو یہاں پر ایک مقصود تہوار ہوتا ہے یوگادی اور یوگادی میں الگ الگ طرح کے گیمز ہوتے ہیں یہ جو گیمز آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوبر کو ایک دوسری پر پھینکنا یہ بھی ایک تہوار ہے اب اندازہ لگا ہے ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی دکھائیں یہ ہے کیچڑ میں دوڑنا یہ بھی یوگادی کے موقع پر الگ الگ دیہاتوں میں جو ہے یہ کھیل منعقد ہوتے ہیں اور بتائیے تہوار کے نام پر کیا ہو رہا ہے سالوں سال منعقد ہوتے ہیں لیکن اب کرونا کی جو وبا ہے اس چیز کے درمیان میں اس طرح کے کھیلوں کی منعقد ہونے کو لے کر کہ اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کوئی میڈیا کچھ بول نہیں رہا ہے شاید اگر کچھ ٹوپی والے یہاں نظر آ جاتے تو شاید وہ کچھ بولتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیڈاکل وار کہتے ہیں اس کو یوگادی کے دوسری دن کنور زلے سے پیش آئی ہے کری اپڑا نام دیہات کی تصابیر ہیں اس کے علاوہ ایک اور آپ نے جو دیکھا وہ بھی جو ہے دوئیسی علاقے کی تلنگانہ اس کے علاقے سے آئی ہوئی ایک خبر ہے آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے یہ ساری چیزیں کرنول کی ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورونا جو پھیل رہا ہے یا پھیلنے کا جو ذریعہ بن رہے ہیں یہ یہی تہوار ہیں نہ ماس نہ سوشل ڈسٹنسنگ نہ کچھ نہ کچھ بس تہواروں کے نام پر اس طرح کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے اور ہر طرف اس وقت کورونا پھیل رہا ہے لیکن میڈیا کچھ بولے گا نہیں اس لئے کہ جس دن میڈیا ان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا اس دن سے میڈیا کا زوال شروع ہو جائے گا جو مینشٹری میڈیا کہلاتا ہے جو آج کل غلاوی کر رہا ہے بہر قیب ناظرین اگرامی آئیے میں احمد آباد کی یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا آپ نے یوگادی کے تہوار کی وہ تصویریں دیکھ لی اب یہ دیکھ لیجئے گا یہ کسی ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوئی ایمبولنس نہیں ہے کہ مریضوں کو وہاں پر جا کر علاج کیلئے ان کو وہاں پر ایڈمیٹ کیا جائے دراصل یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک سمشان کے سامنے کھڑیوی اوگاڑیاں ہیں جس کو آپ معلوم ہے کریمیٹریا جس کو کہا جاتا ہے یہاں پر جلدی جلانے کیلئے ایک مشین ہوتی ہے وہاں پر لاشوں کو ڈالا جاتا ہے فوری طور پر جلا دی جاتی ہے ایسے ایل اگل ایک علاقوں میں واقع ہیں گاڑیاں کھڑیوی ہیں اپنے لاشوں کو لے کر ان کی باری قبائے کی تو ناظرین نگرہ میں ہاؤسپٹل میں جائیں گے ہاؤسپٹل میں آپ کو جگہ نہیں ہے علاج کرنے کے لئے اور جب سمشان میں آئیں گے تو سمشان میں بھی آپ کو جلانے کے لئے جگہ نہیں ہے کریموٹریم بھی اس وقت پوری طرح بھرا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سیچویشن بالخصوص جو ہے وہ مدہ پردیش کہیں گجرات کہیں دلی کہیں یو پی کہیں یا دیگر کی ریاستوں میں اور اس کے علاوہ حریدوار اور اتھراکن وغیرہ میں کیا حالات ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین نگرہ میں کلی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں دو خواتین اور کچھ افراد مل کر کے ایک پولیس افسر کو بری طرح سے رشوت کا مطالبہ کرنے پر پیٹنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا یہ اس وقت پولیس نے خائلہ ایریا جو ویش دلی میں پڑتا ہے وہاں کے علاقے کی ویڈیو تھی بری طرح پولیس کو مارا جا رہا تھا ایک خسم کے مابلنچنگ ہو رہی تھی جس میں عورتیں بھی شامل تھی اب خبر آ رہی ہے کہ پولیس نے آٹھ ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس میں دو خواتین بھی شامل ہیں جو پولیس کو مار رہی تھی ان پر مابلنچنگ کا شکار اس کو بنا رہے تھے یہ وہی افراد ہیں وہی ملزمین ہیں جو پولیس افسر کو مار رہے تھے یہ بھی دلی پولیس کی جانب سے ملی ہوئی یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز ہیں جو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں ناظرین اگرامی یہ حالات ہیں ویڈیوز ہم نے دیکھ لیا آئی آب بات کرتے ہیں کچھ خبروں کی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جی پی وزیر کس کس طرح کی متنازع بیان دے سکتے ہیں کرونا سے لگاتار اموات ہو رہی ہیں اور مدیہ پردیش بھی اس وقت حوسی میں شامل ہوا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ریکارڈ اموات درج کی گئی ہے پہلی بار یہ ایک دن میں اکاون لوگوں کے موت ہوئی ہے اس کے علاوہ ریاست میں سرگرم مریضوں کی تعداد بھی پچاس ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں صرف مدیہ پردیش بھی ایسے ماحول میں مدیہ پردیش کے وزیر پریم سنگھ پٹیل کا ایک بیان سامنے آتا ہے انہوں نے کرونا پر قابو پانی کی کوشش سے پلہ جھاڑتے ہوئے کہا کہ ان اموات کو کوئی نہیں روک سکتا شوراج سنگھ حکومت میں وزیر پریم سنگھ پٹیل نے اپنے متنازعہ بیان میں کہا کہ کرونا سے اموات لگاتار ہو رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کوئی نہیں روک سکتا حالانکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے ہم سبھی لوگ تعاون کرے ہم سبھی اسمبلی حلقوں میں جا کر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ جو ہے ایک وقت آتا ہے آدمی اس وقت جو ہے وہ مر ہی جاتا ہے پیپل گیٹ وولڈ اینڈ دی ہاو ٹو ڈائی وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ افراد جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں ایک عمر میں آتی ہی وہ مر جاتے ہیں اس غیر ذمہ دارانہ متنازعہ بیان کو لے کر کہ جیسے یہ وائرل ہونے لگا ان کا بیان تو کسی جنرے نے جو ہے باقیدہ سوشل میڈیا میں ٹویٹ کر دیا کہ بھائے آپ کی بھی عمر ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک زندہ ہے تو ناظرین اگرامی کس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانیں دیکھئے کہ آپ ویکسین نہیں لگوارہے ہیں آپ جو سوشل ڈسٹرنسنگ پر کوئی سی طرح قابو نہیں کر پا رہے ہیں ویکسین کو لے کر کہ کس طرح کے خبریں سامنے آ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ کیا حکومتیں ہتھیار ڈال رہے ہیں کرونا کے سامنے کیا آپ ایک عمر ہونے کے بعد اموات آنے کی بات کہتے ہوئے پلہ چھاننے کی کوشش کر رہے ہیں بجوز اس کے کہ جو اس پر قابو پانے کے لیے کوئی طریقے قاری اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی ایک حکومت کا وزیر اگر اس طرح کا بیان دے تو آپ اندازہ لگائے کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم نے اختیار سونک دیا ہے آئیے ناظرین اگرامی میں آپ کو لے چلوں اس خبر کی جانب جس خبر کو لے کر کے آج بہت زیادہ سرخیاں رہی ماہرین نے سائنسی تحقیقات کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ فٹبال کے تین گراؤنڈ کے حجم کے برابر اور ٹائٹینک سے بڑا بحری جہاز تیار کرنا شروع کر دیا ہے یہ جہاز دوہزار پچیس ایسوی میں لانچ کیا جائے گا یہ جہاز بائنس جدید ترین تجربہ گاہوں سے آراستہ ہوگا اور اس میں چار سو افراد کے کام کرنی کی گنجائش ہوگی اگرچہ سائنسی تحقیقاتی میشن جہوری توانائی پر کام کرے گا مگر اس سے کسی قسم کی تابکاری کے اخراج کا خطرہ نہیں ہوگا برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اس خبر کو تفصیلا شائع کیا ہے اور اس کے مطابق اس جہاز کا نام ارت تیرے ہنڈرڈ رکھا گیا ہے جس کا مقصد زمین پر بڑے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنس اور ریسرچ کی کوششوں کو متحد کرنا ہے جہاز کے منفیکچرر اور ایڈس یارٹ کے بانی سالس جیفرسن کے مطابق جہاز تقربا 160 سائنسی ضروریات کو پورا کرے گا یہ جہاز گرین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوگا جو سائنسی تحقیق کے شعبوں میں استعمال ہوتی ہے اور اس میں پگلے ہوئے نمک ری ایکٹر کے ذریعے توانائی حاصل کی جائے گی جو ایٹمی بجلی پیدا کرنے کی قسم ہے یہ پگلے ہوئے فلورائیڈ نمکیات کو بطور چلر استعمال کرے گا اور کم دباؤ پر بھی کام کرے گا جب نیا سائنس ایکسپلوریشن جہاز لانچ کیا جائے گا تو یہ سمندر میں سائنس ریسرچ اور ایجاد کے لیے جدید ترین ٹیکنیکی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا اس میں بائنس لیبرائٹیوں روبورٹ سسٹم سے آراستہ کیا جانا ہے اور جو مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے سائنسی تحقیقات کو آگے بڑھائے گا ارت تری ہنڈرڈ پروجیکٹ کے سی ای وو آرون غولویرہ نے کہا ہے کہ اس میں ین ای ڈی پروجیکٹ کے تیار کردہ ڈیزائن کے ذرے حیرت انگیز فند نے تعمیر کا مظاہرہ کیا گیا یہ جہاز کروس ریسرچ ریسرچ ٹریپ اور لگزری آٹ میں پائی جانے والی خصوصیات پیش کرے گا اور آپ تصویر میں اس کی خوبصورتی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ ارت تری ہنڈرڈ ایک چلتا پھرتا سائنسی شہر ہوگا جس میں سائنسی تجربات کے لئے وسیع جگہ تیار کی گئی ہے یہ جہاز ٹائٹینک سے بڑا اور فوٹبال کے تین گراؤنڈ جتنا بڑا ہوگا اس کے تیارے پر کام جاری ہے اور سن دوہزار پچیس میں سے باقیدہ سائنسی تحقیقاتی مشن کے لئے لانچ کر دیا جائے گا یہ تفصیلات جو ہے برطانیوے اخبار نے ارت تری ہنڈرڈ کے حوالے سے پیش کیا ہے تو اس طرح سے یہ خبر شائع ہوتی یہ تصویر اس وقت بہت زیادہ طور پر بڑے پیمانے پر شائع ہو رہی ہے ناظرین اگرامی کرونا کے بڑھتے قہر کے درمیان اتفردیش کے حالات بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس درمیان یہ ویڈیو بلکہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس کو اس وقت سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خصوصا راجدانے لکنوں کے حالت تو انتہائی ابتر ہے اور ہم نے آج صبح وہ منظر بھی آپ کو دکھائی دا کہ وہاں بڑھتے ہوئے کرونا کو مریضوں کو یا پھر اموات کو چھپانے کے لئے سمشان کو کس طرح سے پوری طرح سے گھیرنے اور اس پر شیرس لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اس دہشت والے ماحول میں لکنوں سے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے خبروں کی مطابق ستر سالہ کورونا متاثر مریض کو آکسیزن سلینڈر کے ساتھ لے کر ان کا بیٹا اسپیتالوں کے چکر کارتا رہا لیکن کہیں بھی ان کو جگہ نہیں ملی مجبوراں بیٹا اپنے والد کو واپس گھر لے آیا اور ان کی تیمارداری کر رہا ہے اور یہ بہت سارے اخبارات میں یہ تصویر اس وقت پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہے کہ اس وقت کس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں اور بالخصوص عمر رسیدہ لوگوں کو کورونا کیس طرح اپنی جو ہے لپیٹ میں لے رہا ہے ناظرین اگرامی آئیے میں آپ کو لے چلو روسی بحری بیڑے نے امریکی بحری جہازوں کی علاقے میں موجود کی پر بحرے اسود میں مشقش شروع کر دی ہیں یعنی کہ روس اور امریکہ دونوں پوری طرح سے آمنے سامنے آنے کی تیاری کر رہے ہیں خبر ایجنسیوں کی مطابق ان مشقوں میں کریمیا میں واقع بحری جہازوں ہیلیکاپٹر اور تیاروں نے حصہ لیا مشقوں میں برے اور فضائی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا واضح رہے کہ ناظرین روس نے یوکرین کی سرحت کے خریب فوج جمع کرنے کے جواب میں امریکہ نے دو بحری جہازوں کو بحرے اسود کے لئے روانہ کیا تھا روسی نائے وزیر خارجہ سرگئے ریاب کوف نے امریکی بحری جہازوں کے خطے میں موجودگی کو اشتیار انگیزی قرار دیا تھا اور اسی وقت سے دونوں ممالک میں ٹھن گئی تھی اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوکرین کے صدر بھی کچھ دن پہلے ترکیہ آ کر کے صدر اردوگان سے ملاقات کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کی بات گئی تھی ناظرین اگرام یہی پر جرمن چانسلر انگیلا میریکل اور امریکل جو بائیڈن نے روس سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے سرحض سے اپنی فوج ہاتھ آئے اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں جرمنی حکومتی ترجمان کی مطابق دونوں رہنماوں کی ٹیلی فونی گفتگو میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ماس کو کشید کی کم کرنے میں مدد کریں بھائی قیف ناظرین اگرامی ایک طرف ٹیلی فونی گفتگو جاری ہے دوسری جانب رشیہ اور امریکہ کی بحری بیڑے اس وقت پانی پر اتر چکے ہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کر کے کس طرح کی سیچویشن دونوں ممالک میں پیدا ہوگی یوکرین کو لے کر کے ناظرین اگرامی فرانس نے پاکستان میں رہ رہے اپنے شہریوں کو فوراں پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے اسلام آباد میں واقع فرانسیسی صفات قانے نے ایک می ای میل کے ذریعے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ ان کے یعنی فرانسیسی باشندوں کے اوپر سنگین خطرے منلا رہے ہیں اس لئے جو بھی فرانسیسی باشندہ پاکستان کی کسے بھی حصے میں رہتا ہو تو فوراں ہی دوسرے ملک روانہ ہو جائے ناظرین اگرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرانس کی اسلام دشمنی اور وہاں پر مساجد میں ہو رہے حملے اور مختلف قسم کے اسلام دشمنی کے جو فیصلے ہیں اس کو لے کر پاکستان کے کئی تنظیموں نے جو ہے وہ لگاتار فرانس سے سفارتی رشتہ منقطع کرنے کو لے کر کے مظاہرے کر رہے ہیں احتجاجات کر رہے ہیں پرتشدد احتجاجات کر رہے ہیں اسی کے چلتے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کے چیف کو یعنی سعاد رزوی کو بھی پولیس نے گریفتار کر لیا اس کے بعد ان مظاہروں میں لگاتار بڑوتری آئیے اور شدد بھی آ رہی ہے اسی کے چلتے جو ہے فرانس نے صاف طور پر جو ہے اپنے باشندوں کو جو پاکستان میں ہیں ان کو ملک چھوننے کی جو ہے اس وقت جو ہے اپیل کی ہے تو ناظرین اگرامی ہزاروں لوگ سعاد رزوی کی رہائی کو لے کر کے جہاں سنکوں پر ہیں وہیں پر فرانس کے خلاف بھی لگاتا اور پاکستان میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ اشتیال بڑھتا جا رہا ہے اور غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اسی کو لے کر کے جو ہے جب تحریک لبائک نے جو ہے وہ احتجاج کیا تو ان کے بانی کو جو ہے گریفتار کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان میں احتجاجوں کو مظاہرہ لگاتا جاری ہے بھائیب ناظرین اگرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ رہوں سے ملاقات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا ہسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات